اسلام علیکم دوستو میں انا ہم عرفہ فیروز زکی عمیسہ موجود ہیں ابوبکر اور ہم جو خشنامدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ٹوپک آج تھوڑا سا جو ڈیفرنٹ ہے کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے لیکن کرکٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ ہم بات کریں گے انڈیا اور پاکستان میں جو کرکٹنگ پیشن ہے امنگ کرکٹ فانز یا کرکٹ بورٹ کی بھی بات کر لیں جتنی بھی میڈیا کی آپ بات کر لیں کرکٹر پاکستان میں جو ہے اور آپ نے پاکستان میں بھی کرکٹ 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 کیا ہے اور آپ نے انٹرنیشل ٹور کی تو ہاں ڈیفرنٹلی انڈیا جورنلیسٹ بھی ہوتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے فینس کی بات کی تو پاکستان اور انڈیا کرکٹنگ فینس میں ایک چیز تو کومن ہے کہ دونوں اپنی ٹیمز کے بیچھے ٹرائولنگ بہت زیادہ کرتے ہیں اور پاگل ہیں لٹریلی ڈیار کریزی ڈیفینیٹلی اور آن ڈا آدھر ہینڈ آپ دوسری کنٹریز کو دیکھیں جن میں آسٹریلین سی نا کنٹریز شاملے ان کے فینس فینس فالنگ ڈیفینیٹلی ہے لیکن وہ اتنی زیادہ ٹرائولنگ کرکے پاک اپنی ٹیمز کے ساتھ نہیں آتے آپ ہم نے دیکھا کہ شرلنکا میں ابھی اس سے پہلے میں جب بھی اگر کوئی بھی ٹرنمنٹ ہوتا ہے اور پاکستان انڈیا کا سپیشلی اگر میچ ہو تو پاکستان انڈیا کا میچ اینی ورلڈ آپ کو ایک پیک ہاؤس دیکھنے کو بھی لے گا میں تو کہتا ہوں دوبائی میں یا کیا بات کر رہے ہیں آپ انگلینڈ میں جو اس کو سیکنڈ ہوم آپ کسیڈ کر سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ فانس کے جس طرح سے اور نہ سو انڈی کرکٹ فانس سوشل میڈیا انفرینسرز جو بھی لاؤگرز ہوتے ہیں انڈیا پاکستان سے وہ بھی آئے ہوتے ہیں لیکن پاکستان اور انڈیا کے میچ کو لے کہ ہمیشہ کرکٹ کی بات تو کی جاتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ میں بہت ہائی پریٹ ہوگی ایسا میچ ہوگا لیکن شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے میچز کو انٹرسٹنگ بنانے میں فینس کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا کرکٹرز کا رول ہے اور دیفنیٹلی فینس کے اندر تیز اچھی دینا ان کو اچھے سے کومنیٹ کرنا کیا یہ کرکٹ بور سا کام نہیں ہے آپ پاکستان کے سٹیڈیوم کے اگر بات کر لیں سٹیڈیوم پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم فار ایک سمپل بات کر لیں یار وہاں سیڈیاں لگی ہیں کرسیاں وہاں نہیں ہیں دوسری جانے بعد ایڈن گارڈن کی بات کر لیں وہاں کرسیاں ٹاپ دو تین ٹائرز جو وہ بن گئے ہیں آپ کا احمد آباد کا جو نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیوم ہے اس کے پاکستان کے سٹیڈیوم کی آپ نے بات کی اور definitely وہ فینس کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے فیسیلٹیٹ کرنے کے لیے آتا ہے definitely no doubt کہ پاکستان کے جتنے بھی انٹائر پرکٹ سٹیڈیوم سب میں میگا کنسٹرکشن کی ضرورت ہے اور اپگریڈیشن کی ضرورت ہے دیکھیں نہ صرف آپ نے چیرز کی بات کی آپ نے بیٹھنے کی جگہ کی بات کی سکرینز بھی اگر آپ دیکھیں سکورنگ اگر آپ دیکھیں تو سب کچھ ڈیٹڈ ہے اور اتنے جو ہے نا آج کل کے دور کے کمپیکٹبل بلکل بھی نہیں ہے on the other hand انڈیا جو ہے میگا میں یومنگس قسم کے سٹیڈیوم بنا رہا ہے شاید دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیوم وہ اس ٹائم انڈیا میں بن گئے ایک لاکھ تیس ہزار capacity انڈیا اور پاکستان کا جب چودہ انکتوبر کو یہاں میچ ہوگا ایک لاکھ تیس ہزار کا crowd جب روڑ کرے گا جب شاؤٹ کرے گا نویز مچ آئے گا تو اگر ہم ریٹ کر رہے ہیں تو شاید پاکستان تھرڈ نمبر پہ آر فار میں کہتا ہوں میرپور اور جو ڈھاکا کے سٹیڈیوم ہے وہ بھی بہتر ہوں گے پاکستانی سٹیڈیوم سے پاکستان میں ہے کیا مولتاہن بہتر ہے قدافی سٹیڈیوم اور نیشنل سٹیڈیوم کراچی پنڈی کے سٹیڈیوم کیا ہے پنڈی کے سٹیڈیوم کو آپ کسی طور پر بھی ignore اس وجہ سے نہیں کر سکتے اور pcb has to realize کہ جب بھی ایون پنڈی میں اگر کوئی دومیسٹک ٹورنمنٹ میں ہوتا ہے تو آپ کو ایک جیم پیک قسم کا کراؤڈ نظر آتا ہے اور پنڈی کے لوگ جو ہیں وہ کرکٹ کے لیے پیشنٹ ہیں اور ان کی فین فال ہوتا ہے اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ تو شاید یاد یاد بھی نہ ہو کہ لازٹ ٹائم پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں ڈیولپمنٹ کا کام کب ہوا تھا ہمیں شاید یاد بھی نہیں ہے اور ہوا بھی نہیں ہے ایک آخری میڈیا باکس کا وہ بنا تھا اس کے علاوہ تو نہیں ہے اچھا تھوڑا سا ابو بکر میں ایک چینج سا سوال جو پوچھنا چاہوں گا یار ہم لوگ کلپ کرکٹی بہت بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ کلپ کرکٹ کا اس طرح صرف جان نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے پہلے تھا کراچی میں جو ہوتے تھے لاور میں گرانڈ ہوتے تھے سب جگہ کنسٹرکشن ہوگی ہے پنڈی اسلام آباد میں آپ دیکھیں اسلام آباد میں تو بہت ہی مہنگے گراؤنڈ ہے نا پنڈی میں جو کچھ گراؤنڈ ہیں لیکن وہ بھی اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہے جبکہ انڈیا میں میں سے آپ کو example دیتا ہوں وہاں ایک ممبئی میں گراؤنڈ ہے میدان بہت بڑا گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے اور وہاں کیا ہوتے ساتھ ساتھ انہوں نے جو نا پچھے بنائی ہے 30 میٹر کے جو سرکل ہو تو اس کے بعد ایک پیچھے پھر 30 میٹر کا سرکل تو اس کے بعد پیچھے اور وہاں کلپ کرکٹ چلتی ہے تو that means کہ وہاں جو ایک کرکٹ کا passion ہے نا among youngsters یا کرکٹ فیٹریٹی آپ کہلیں کلپ کرکٹ کی بات کرلیں وہ ساتھ ہے انکم پیریسنٹ جو پاکستان دیکھیں انویسٹمنٹ کی جو صحیح جگہ ہے نا وہ آپ کی کلپ کرکٹ ہی ہوتی ہے جہاں سے آپ کا فیوچر جو ہے وہ بن کر سامنے آنا ہوتا ہے میں یہاں پر کولمبا آپ نے انڈیا کی اگزمپل دی میں کولمبو کی اگزمپل بھی دینا چاہوں گا کہ کولمبو میں کولمبو سٹی میں 30 کلومیٹرز کے ریڈیس میں آرفہ 4 ایسے سٹیڈیمز موجود ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو سکتی ہے اور یہ صرف وہ سٹیڈیمز ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر ہیں اس کے علاوہ دومیسٹک وہاں پر آپ کو almost ہر پانچ کلومیٹر کے بعد ایک top notch گراؤنڈ نظر آئے گا اور کل ہم لوگ سٹیڈیم بیٹھے ہو تھے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ سٹی لنگا میں چیز لگی اور دکھ بھی جس چیز کا ہوا کہ وہاں پہ ایک تماشائی بھی میچ دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ پی سی بی نے اللہ نہیں کیا کہ وہ فینس کو انٹر کر سکے اور وہ میچ دیکھنے کی پرمیشن ان کو نہیں ملی سکول گوئنگ کیٹس کو جواب کرو وہی سے موٹیویشن آئے گا لیکن سکیورٹی کنسرنس کو بھی ریزولف کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک کوئی ٹیئر ہے یا ایک کوئی باکس ہے اس میں آپ ان کو پرمیشن دے سکتے ہیں ایک انٹرنس میں آپ پرمیشن دے سکتے ہیں باقی آپ کرسکتے ہیں سکیورٹی کے ساتھ اور چیزیں آ سکتی ہیں سری لنکا والی بات جو آپ کر رہے تھے کیا اور ماں سکول کرکٹ بھی اتنی زیادہ ہے یہ سارے سرنگا کارا مہلا جایوید نے سارے سکول کرکٹ سے نکلے ہیں سرنگا میں جو ان کی سرنگا میں جو ٹیم سلک کی جاتی ہے نائنٹین کی اے ٹیم وہ کالیج کلک کرکٹ سے کی جاتی ہے اور وہاں پہ کالیج پہ اتنے اچھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے آپ کے ساتھ سامنے ابھی ریسنٹ پاس میں سرنگا کے آؤٹ ہونے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اب سرنگا کے پاس کوئی اچھا سپنٹ نہیں ہے اور ان کی پرپومنس آپ دیکھ لو پاکستان اور انڈیا کی ٹیمز کو رکھ لیا تھا تو پاکستان اور انڈیا کی جب آپ کرکٹ کے بارے میں بات کریں تو وہ اس میں ڈفرنس تو ہے اچھا بات تھوڑی سینا بس شورٹ کرک ہم لوگ بات کریں گے میڈیا کے حوالے سے انڈیا میڈیا اور پاکستانی میڈیا کا جو رول ہے کرکٹ کو لے کر پروموٹ کرنے کا یا کانٹروورشل یا جو بھی کرٹسزم اگر ہوتے ہیں وہ کس طرح کہ آپ نے دونوں جو جنرلس سے ان کو کس طرح دیکھا ہے دیکھیں بہت ڈفرنس بہت ڈفرنس بہت ڈفرنس ہے پاکستان کے ورکنگ جنرلس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریکٹیکل اور ریالیٹی بیسٹ خبریں جو ہے وہ آگے چلاتے ہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں میں نے پاکستانی جنرلس کو سپیشلی سپوسٹ کو جو کور کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر پروفیشللزم انڈین جنرلس سے زیادہ موجود ہے آن ڈا آدھر ہینڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین جنرلس ریٹنگ کے لیے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ خبر کو کسی بھی طرح ٹویسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح اس کی انگلنگ کر سکتے ہیں اور وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کسی قسم کا مسائلہ بھی لگا سکتے ہیں آن ڈا آدھر ہینڈ تو بتاؤ نا وہ ایک ایک ایکس وائی زی کوئی بھی جنرلس تھا وہ اس نے جب آپ کو کہا کہ جی وہ اب بھی ویڈیو بنا لیں تو میں ویڈیو میں تو یہ یہ کہا تھا وہ تھوڑا سا کسا ہو رہا ہے دیکھیں وہ بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن تھی کولمبو میں کولیگز ہی ہم گئیں گے وہاں پر تو بلکل بھائیوں والا ہمارا ایک سیچویشن تھی انڈین کولیگز موجود تھے جنرلسٹ اور ہم بھی موجود تھے اور بڑی اسی طرح دسکشن آرگومنٹس ہو رہے تھے جس کا میں اور آپ کر رہے ہیں اور ان دی میڈل آف دسکشن تھوڑے سے ہیٹڈ آرگومنٹس ہوئے کسی ٹاپک کو لے کے اور وہ بڑی نورمل اس کی انڈنگ بڑی نورمل ہوگی بات میں جب انہوں نے بیپر دینے کی باری آئی تو انہوں نے اس کا جو ٹاپک بنایا وہ یہ تھا کہ پاکستان اور انڈین جنرلسٹ کی لڑائی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ کب ہوئے مجھے بھی بتاتے میں کچھ انہوں نے کہا وہی جو ہماری ہوئی ہے میں نے کہا ہماری کب لڑائی ہے انہوں نے کہا یہ ریٹنگ کے لئے کرنا پڑتا ہے اس طرح کے ٹاپکس دینے پڑتا ہے پاکستان میں بہت زیادہ ڈبل چیک ہوتی ہے سورسز وغیرہ تو پاکستان کے جنرلسٹ جہاں وہ زیادہ کریڈبل آف کیا سکتے ہیں لیکن انڈین جنرلسٹ بھی جہاں وہ اپنی جگہ بہت اچھے بہت اچھے جنرلسٹ بھی جہاں سب کو نہیں رگڑ سکتے ہی بات میں تو خیر اپنی فیڈبیک سے جو ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے اور ابو پکر کو جہاں وہ اجازت دیں اور فیڈبیک سے ضرور بتائیے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا اور فیفر وزرکی کو اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ